جی اسلام علیکم یہ ہے درخواست لکھنے کا طریقہ اس کے مطابق آپ لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر دیے جائیں گے جی اسلام علیکم دس از موسن نخشمی آج میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ گار بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے سوال نمبر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے درخواست نویسی اب درخواست نویسی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں امتحانی نختہ نظر سے ضروری جو مطالعہ ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تعریف اور مفہوم پتا ہونا چاہیے اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کے نمبر کرتے ہیں وہ آپ نے میسٹک نہیں کرنے یہ ویسے اضافی طور پر ہے صرف دو میٹ میں یہ مکمل ہو جانا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے درخواست مطلب کیا ہے اس کا گزارش خواہش یا عارض لیکن جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے بیٹا جی استلائی طور پر انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو اس کو امتحریر کر کر لکھ کر کسی حاکم مجازد تک یا کسی افسر تک جب پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری درخواست کلاتی ہے تو بیٹا جی طلبہ جو ہے نا وہ ضروری ہدایت لازمی سن لیں اس کے لئے بہت آپ کو فیدا ملے گا یاد رکھے گا سب سے نمبر وان پر بیٹا جی یہ سب سے اہم بات ہے درخواست ہمیشہ نائے صفحے سے شروع کرنا درمیان سے نہیں کرنا انڈ سے شروع نہیں کرنا نائے صفحے سے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آگے ابھی تھوڑی دیر تک سب سے پہلے کہ لکھتے ہیں ہم عوضہ عوضہ کو کہتے ہیں طرز تخاتم یہ لین جو ہوتی اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو افسر ہوتا ہے جو حاکم جاز ہوتا ہے اس کا عوضہ لکھتے ہیں جیسے با خدمہ جناب پرنسپل اگر سکول والوں کو آپ لکھ رہے ہیں جناب اور صاحب جو ہے نا بیٹا ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے دونوں بلکل نہیں لکھنا دونوں بلکل نہیں لکھنا مثلا کیا ہے کس طرح آپ نے لکھنا ہے جناب پرنسپل یا آپ لکھنے پرنسپل صاحب لکھیں اگر آپ نے جناب پرنسپل صاحب لکھا تو یہ بلکل غلط ہے بیٹا جی آپ نے یاد رکھنا ہے بلکل آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو علامت کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے پہلی لائن میں ایک نمبر تب ملے گا جب آپ دو دفعہ کومہ لگائیں گے یعنی جناب پرنسپل کے بعد آپ کومہ لگائیں گے کون سی کومہ کی علامت ہے یہ دیکھیں یہ والی علامت ہو گئی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہوتا ہے جی شہر کا نام لکھنا ہے جی اگر آپ سکول میں لکھ رہے ہیں تب تو آپ شہر کا نام لکھیں لیکن اگر آپ امتحان میں ہیں تو جوابی جو کافی ہے اس میں طرز تخاطب کے بعد آپ نے شہر کا نام بلکل نہیں لکھنا بلکہ الف بے جیم لکھنا ہے درمیان میں آپ نے ختمہ کی علامت لکھنی ہے میں آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں دو دفعہ لکھ دیتا ہوں با خدمہ جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول کے اس طرح لکھنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے با خدمہ لکھیں جناب لکھیں اس کے بعد پرنسپل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے قومہ کے علامہ دینے یاد رکھے گا قومہ کے علامہ دینے سکول اپنا سکول کبھی نہیں لکھنا آپ پریویٹ سکول میں پڑھتے تو کبھی بھی نہیں لکھنا پریویٹ سکول کا نام آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول لکھا لکھنا ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہائی سکول ہے آپ پتہ نہیں کون سے شہر کا ہائی سکول ہے اس لئے شہر کا نام بھی نہیں لکھنا الف ختمہ بے ختمہ جیم ختمہ یہ علامت یہ یاد رکھنا ختمے کے علامت آپ نے دینی ہے بیٹا جی تیسرے نمبر پہ آپ کا ایک نمبر ہے انوان کا طرز تخاطب کے بعد آپ نے انوان لکھنا ہے انوان لکھنے کا آسان طریقہ ہے وہ دیکھیں درخواست برائے آسان آسان فیس مافی لکھیں درخواست برائے تو مست لکھیں ہر جگہ بے آگے جو بھی ہے وہ لکھیں نمبر فور پہ وہ بھی آپ کا ایک نمبر کا ہے اس کو کہتے ہیں القاب یعنی جناب آلے یہ تحریر کریں آپ اگر آپ نے اس طرح لکھا کہ کھڑی ضبر لگا دی اور اس کے بعد ندائے کلام دی تب آپ کو آدھا نمبر دیا جائے گا کھڑی ضبر آپ نے بلکل نہیں لکھنا یہ دیکھیں یہ تین طریقے میں نے بتایا اس تین طریقے کے مطابق آپ نے بلکل نہیں لکھنا مزید میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے درخواست مکمل لکھنی ہے اچھا جی القاب کے بعد آپ نے نفس مضمون لکھنا یاد رکھی گا نفس مضمون پیراگراف میں لکھنا ہے آپ نے یاد رکھی گا مزید میں آپ کو پیراگراف بنا کر لکھ کر درخواست دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی مسٹک نہ ہو نفس مضمون کے یاد رکھی گا تین حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا نمبر پہ ہوتا ہے آغاز اس کے بعد آپ نے اصل مدالک نہ یعنی آپ کی جو اصل باتیں وہ لکھیں اور اس کے بعد آخر میں کیا ہے اچانک آپ نے کیا ہے اس کو ختم نہیں کر دینا انٹ نہیں کر دینا درخواست کو ایک طریقہ کار کے مطابق مزید میں آپ کو درخواست ابھی اس کے آگے ایک منٹ بعد میں آپ کو مکمل لکھ کر دکھاتا ہوں آغاز آپ نے کہا ہے چند کلمات سے کرنا ہے یعنی پہلا نمبر میں مود بنا گزارش ہے یا نہیت عدب سے گزارش ہے یا مود بنا التماس ہے یا نہیت عدب سے التماس ہے ان میں سے کوئی لکھ دیں اس کے بعد اصل مدالک ہے اصل مدالک ہے اگر لینٹ ہی ہے کوئی طویل ہے تو اس کو تو یا تین پیراگراف میں لکھیں اس کے بعد آخر میں اختدام لکھنا ہے اختدام کس طرح لکھنا ہے میں پوری درخواست آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں سٹیپ بھئی سٹیپ اگر آپ نے ان باتوں کا خیار رکھا تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے چھے سو پانچ پالا آپ کے پاس مارکر ہو اس سے آپ نے مارجلن لگانے یاد رکھیے گا مارجلن لگانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے سوال الگ کر کے لکھنا ہے نمبر الگ کر کے لکھنا ہے اگر ٹائم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ بریکٹ کے علامت ہیں اس کے بعد کیا کریں آپ اس طرح پھول بنا دیں اس سے خوبصورتی بڑھے گئے اس کے بعد یہ کلر میں نے ویسے کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے کلر وغیرہ نہیں بنانے والکہ سیمپل آپ نے لکھنا ہے درخواست نویس ہی آپ لکھیں اس کے بعد یہ جو اوپر میں نے بنا ہے آپ نے اس طرح خانہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے والی لائن میں جو کہ ایک نمبر کے ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے با خدمت جناب پرنسپل صاحب نہیں لکھنا ہے بیٹا جی ایک لکھیں جو بھی لکھیں ایک لکھیں جناب لکھیں یا صاحب لکھیں میل ہے تو صاحب لکھیں فی میل ہے تو اس کے لئے صاحبہ لکھیں یہ یاد رکھے گا مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں سر مجھے یہ اس کے لئے درخواست لکھ دیں میں اس کے لئے آپ کی درخواست لے کر آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں کسی بھی کسیم کے آپ کو ہلپ چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ با خدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکولہ لے بیٹ جی مزید دیکھئے میں آپ کو بتانے لگا ہوں تفصیل کے ساتھ اس میں ایک نمبر اگر آپ کو چاہیے تو یہ پہلی لائن آپ کی بلکل ٹھیک ہونی جائے پہلی لائن میں کیا ہے با خدمت جناب پرنسپل لکھیں اس کے بعد قومہ لکھیں قومہ کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول لکھیں یاد رکھے گا اپنے سکول کبھی بھی نہیں لکھنا قومہ یہ والا قومہ دیکھو دونوں طرف سے قومہ پھر علف ختمہ بے ختمہ جیم ختمہ ٹھیک ہوگے بیٹا جی یہ تین طریقے ہیں پرنسپل ہائی سکول علف بے جیم یہ تین آپ نے یاد رکھنے پہلی لائن میں تین چیزیں اس کے ایک نمبر ہے اس کے بعد عنوان نائد کلاس والے نام بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن فاسٹی ایڈ والے لازمی لکھیں عنوان آج کال ویسے عنوان لازمی لکھنا ہوتا ہے کیونکہ درخواست کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کو درخواست لکھے گیا کس مقصد کے لئے درخواست لکھے گیا اس لئے عنوان لکھیں اس کے نیچے انڈر لائن لگا دیں درخواست برائے جو ہے یہ بڑی یہ والا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیلئے یاد رکھی گا کیلئے حصول سرٹیفیکٹ لکھیں اس کے بعد بچے کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی کیلئے لکھتے تھے نہیں بیٹا جب آپ نے درخواست برائے لکھ دیا ایک دفعہ تو کیلئے بل کو نہ لکھیں یہ کہ ہوتا ہے وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جناب آلی آپ نے لکھنا ہے یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا ہے اس میں کھڑی دیبر آپ نے بالکل نہیں بنانے یاد رکھی گا یہ تین نمبر آپ کے پکے ہو گیا اگر آپ نے اسی طرح لکھ دیا یہ دیکھ رہے ہیں خور کر کے بریک لگا دیں دیکھ لیں لکھ لیں اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں جی امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا آگے شروع کرتے ہیں نیہیت عدب سے گزارش ہے یہ آغاز ہے ہم نے گزارش ہی کرنی ہے کون سے ہم نے آرڈر دین ہے کون سے ہم نے اور ان کو دھمکی دین ہے اس لئے نیہیت عدب سے کہہ گا نیا گزارش لکھنی ہے آپ نے کہے میں آپ کے یعنی پہلے آپ بتائیں کہ میں آپ کے سکول میں ہوں یا کسی اور سکول کا طالب علم ہوں اور کون سی جماعت میں پڑھتا ہوں وہ ان کو بتائیں سکول وانو کو اگر سکول وانو کو آپ لکھ رہے ہیں تو یاد رکھی گا نیہیت عدب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سکول میں جماعت نوہم کا یا جو بھی جس کلاس کا ہے آپ اسی کلاس کا لکھیں باقیدہ دیکھیں باقیدہ یہ ہے کہ آپ اس سکول کے ریگلر سٹوڈنٹ ہیں یعنی اسی میں داخل آپ کا گیا ہوا ہے اسی میں آپ کا اٹمیشن ہوا پڑا ہے کسی اور سکول کے آپ نہیں ہیں پرائیوٹ سٹوڈنٹ نہیں ہے اس لئے باقیدہ طالب علم ہوں اس کے بعد آپ بتائیں کہ جی میرا جو شمار ہے وہ جماعت کے ذہین طلبہ میں ہوتا ہے آپ جس ذہن کے مالک بھی ہیں بچہ جو بھی ہوتا ذہین ہی ہوتا ہے پڑھائی میں نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن ہوتے سارے ذہین ہیں انسان کوئی ایک دو آ جاتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے ان کا چلیں کوئی بات نہیں خیر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میرے والے صاحب جو ہیں میرے والے صاحب وہ کونسی کالیج میں پڑھاتے ہیں اس کالیج کا نام نہیں لکھنا ہے ڈار 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 لکھنا ہے کالیج لکھنا ہے اس میں بتانا ہے کہ کس پوسٹ پہ ہیں کس آئیزہ کیا وہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے بحثیت پروفیسر اپنے فرائز سارے انجام دے رہے تھے تھے آپ نے لکھنا ہے یاد رکھے گا اگر آپ نے ہے لکھا یا ہیں لکھا تو وہ تو مطلب ہے آپ کے جو والے صاحب ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے تھے لازم میں لکھنا ہے کیونکہ ان کا تبادلہ وہ ہو چکا ہے تو آگے آپ نے لکھنا ہے جی آپ ان کا تبادلہ دیکھیں اب جیس شہر میں ہوتے ہیں یعنی وہ اسلام آباد میں تھے تو آپ ان کا کراچی میں تبادلہ ہو گیا تو آپ نے دونوں شہروں کا نام بھی نہیں لکھنا کوشش کریں نہ لکھیں اگر لکھ دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے بہتر ہے کہ نہ لکھیں اس کی جگہ آپ ڈار ڈار لکھیں شہر سے ڈار ڈار شہر پر ہو گیا ہے یہ آپ اس طرح لکھ دیں صاحب در جب ان کا تبادلہ ہو گیا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ اسی شہر میں جانا ہے وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے بہت ہی آسان ہے تو آپ نے لکھنا اسی وجہ سے مجھے بھی اپنے والدین کے ہمراہ ڈار ڈار شہر جو بھی شہر ہے آپ کا اس شہر کا آپ لکھیں کہ وہاں پہ رہیش پذیر یعنی وہاں جا کے میں نے رہنا ہے یہ تو لازمی ہے جو والدین جا رہے ہیں تو آپ بھی جائیں گے ضرور جائیں گے اس کے بعد دیکھیں دوسرا پیرا گراف میں مزید آپ ان کو لکھیں کہ جنابِ علی اس میں کھڑیزہ بننے لکھنا بیٹا یاد رکھنا کھڑیزہ بننے لکھنا لہذا میہربانی فرما کر دیکھیں میہربانی فرما کر لکھیں آپ کی مردی یا براہ میہربانی ہی والا جو ہوتا ہے براہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کر کے یا فرما کر تو آپ ایک لکھیں براہ میہربانی لکھیں یا میہربانی فرما کر ایک لکھیں میربانی فرما کر سکول چھوڑنے کا کیا کریں سرٹفیکیٹ انیائیت فرمائیے اس کے بعد قومہ کی علامہ دینے تاکہ میں ڈارڈارڈ جو بھی شہر جس شہر میں آپ جا رہے ہیں ڈارڈارڈ شہر کے کسی مطلب جو بھی سکول ہے کسی بورڈ سے الہاق شدہ ہے اس میں داخلہ لے کر میں اپنا تعلیمی سلسلہ کیا کر سکوں جاری رکھ سکوں آپ سکول چھوڑ کر جائیں گے تو دوسرے شہر میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ درخواست ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہوگی اب آپ نے اچانک بلکل ختم نہیں کرنا بلکہ اس میں تین چار پوائنٹ بتانے جاتا ہوں وہ آپ لکھیں لازمی اس طرح لکھیں کہ اس میں ایک تو غلطی کرتے ہیں بچے کے آپ کی بہت نوازش ہوگی اوپر لکھ دیتے ہیں یا ادھر لکھ دیتے ہیں نہیں آپ نے ایک سائیڈ پر لکھنا ہے یہ سائیڈ میں میں لکھ رہا ہوں دیکھ لیں لیفٹ سائیڈ پر آپ نے لکھنا ہے آپ کی بہت نوازش ہوگی اس کے بعد آل آرز لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر جو ہے بہتر سب سے بہتر وہ ہے درخواست گزار یہ آپ درخواست گزار لکھیں اس کے بعد اگر یاد رکھیں گا اگر اپنے پرنسپل صاحب کو درخواست لکھیں یعنی سکول والوں کو لکھیں تو تب آپ لکھیں آپ کا تابع فرمانشی گرد اگر آپ نے کسی اور کو لکھیں پلیس اسٹیشن میں لکھی ہے ہسپدال والوں کو لکھیں تب آپ تابع فرمانشی گرد نہ لکھیے گا اس کے بعد آپ نے اپنے نام نہیں لکھنا یاد رکھیے گا دار سین لکھیں نیچے جماعت لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں رول نمبر لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں ایک بات کا خیار رکھیں گا کہ ڈیٹ جو ہے وہ درخواست گزار کی لائن میں لکھیں ڈیٹ کہاں لکھنی ہے درخواست گزار کی لائن میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ میں لائن لگانی یاد رکھی گا اگر آپ نے اسی طریقے کے مطابق درخواست لکھی تو آپ کو پورے پورے نمبر دی جائیں گے اگر کسی قسم کا کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر